وزیر اعظم محمد شباز شریف آج دنیا کے سامنے پاکستان کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پیش کریں گے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب آج شام چھے بجے شیڈیول ہے جس میں وہ عالمی اقتصادی تعلقات میں انصاف کی اہمیت پر زور دیں گے وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا کے بڑتے رجحان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے جنرل اسیملی کے اجلاس کی موقع پر نیو یورک میں وزیر اعظم کی برطانوی ہم منصب سہدر یورپی کمیشن اور بل گیٹ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے عالمی فورم پر خطاب میں وزیر اعظم مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے وزیر اعظم عالمی اقتصادی تعلقات میں نہ انصافیاں دور کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر بھی سورتیں گے شہباز شریف ابو ہوا کی تبدیلی کے لیے فوری اقدامات اور اسلاموفوبیا کے بڑتے رجحان کے خلاف اقدامات کی اپیل بھی کریں گے دوسری طرف اقوامی متحدہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہم منصب سر کیر سٹامرز سے ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے باتچیت میں پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمر پر کفتگو کی اور دو طرف تعلقات کو مزید فروق دینے پر اتفاق کیا باتچیت کے دوران مختلف شعبوں بالخصوص اجارت اور سرمایہ کاری کے فروق پر بھی اتفاق کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف سے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس نے بھی ملاقات کی اس سے پہلے وزیر اعظم نے فلسطینی صدر سے بھی ملاقات کی وزیر اعظم سے یورپی کمیشن کی صدر ارسلہ وان ڈیرلین نے ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات علاقائی اور عالم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا